ہائی میرے پیارے ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج آپ کہیں گے بلوگ میں میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں گی تو یہ ہے بلون تو جیسی مورننگ میں میرا روٹین بلوگ کا سٹارٹ ہوا تو یہاں پر باہر ایک انکل جو آئے وہ بلون لے کر آئے کافی سارے تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے کہ چلو ان کا بھی تھوڑا سا بلوگ شوٹ ہی کر لیتے ہیں تو بچوں نے ہاں پر وہ لوگ بلون لیے اور بہت ہی پیاری پیاری سی بلون تھے مجھے ضرور بتانا یہ آپ کو کیسے لگے تو یہاں پر پھر میں آ گئی تھی کچن میں اور کچن میں آ کر میں نے چائے وغیرہ بنائی چائے بنانے کے بعد میں یہاں پر اسٹارٹ کیا میں نے ایگ کی بھجی بنانا کیونکہ مجھے ناشتے میں جو تھا آج میں نے پرانٹھ اور بھجی بنانی تھی کیونکہ ہماری یہاں پر آئے ہوئے تھے میرے دیور اور دیورانی بچوں کے ساتھ میں رہنے کے لیے ایک دن کے لیے وہ آئے تھے پھر ہم نے ان کو روک لیا تھا دوسرے دن ہم نے جانے نہیں دیا تو بہت اچھا من لگ رہا تھا تو میں انہی کے لیے یہاں پر بریک فاسٹ بنا رہی تھی تو ایک دن پہلے کب لوگ میں شوٹ نہیں کر پائی تھی اس میں میں نے بریک فاسٹ میں آلو کے پرانٹھے بنایا تھے جو کہ سب ہی کے فیوریٹ ہیں اور بڑے مزے سے وہ ہم نے کھائی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی پرانٹھے بنیتے تو یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں ایک بھجی تو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ میرے طریقے سے ضرور بنائیں بس میں نے یہاں پر دو سے تین اونین بڑے سائج کے تین اونین کٹ کر دو اونین یہاں پر میں نے بڑے سائج کے کٹ کیے باریک چوپ کر کے ان کو اور اوائل کو گرم کر کے اس میں ڈال دیا اور جیسی وہ ہلکے براؤن ہوتے ہیں تب ہی میں نے یہاں پر ایک ٹیسٹی تین ہری میرچ کٹ کر اس میں ایڈ کر دی اور مسالوں میں میں نے یہاں پر ون ٹیسپون ریڈ چیلی ڈالی ہے اور ہاف ٹیسپون ہلدی پورڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانے ڈال کے ان کو اچھے سے یہاں پر میں بھون لوں گے تو اسی طرح سے میں ایک بھرجی بناتی ہوں تو سب کو بہت ہی پسند آتی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کریے گا اور میرا بلوگز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیس چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریج ضرور کر لیں جس سے کہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن یہاں پر آپ کو ملتی رہے تو یہاں پر جیسی مسالہ بھون کر ریڈی ہوتا ہے میں یہاں پر ایڈ کر دوں گی تری ایک کیونکہ میں نے تری ایک کی بھرجی بنانی دی آپ جتنے بھی بنانا سکتے ہیں پانچ یا چھے جتنی بھی کونٹیڈی آپ کی فیملی میں لگتی ہوئے آپ اتنی ہی بنا لیں کیونکہ پری اور اس کے پاپا باقی سب بریک فاسٹ کر کے جا چکے تھے تو بعض باد میں جو ہم رہتے تھے دو جن سنم اور اسلام اور میں ہم رہ جاتے تھے تو میں نے بھی بریک فاسٹ نہیں کرنا تھا کیونکہ میں نے بھی صبح بریک فاسٹ کر لیا تھا تو میں نے دو جنوں کے لیے ہی یہاں پر بریک فاسٹ ریڈی کرنا تھا تو میں نے تین ایک کی ہی برجی بنائی تو برجی بن کر یہاں پر تیار ہونے والی ہے تو آپ اس میں ایڈ کر دیں تھوڑا سہرہ دھنیا کاٹ کر ہر دھنی کی پتیاں تو اسے بہت تیسٹی بنتی ہے پر اس کو اچھے سے بس بھول لیں آپ اور اس کا ذائق بھی بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور اسے ہم پرانٹھو کے ساتھ میں کھاتے ہیں تو بڑی مزیکی لگتی ہے یہ آپ ضرور بنائیے گا تو یہاں پر اب میں برجی تو بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں بناؤں گی یہاں پر پرانٹھے تو پرانٹھو کے لیے میں نے آٹا گون کر سب ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تو صبح میں تو میں جلد باجی میں جو تھا باقی سب کا بریک فاسٹ کر چکی تھی تو اس کے بعد اب میں جب یہاں کا بریک فاسٹ فنیش ہوگا اس کے لیے چائے وغیرہ میں نے بنائی اور چائے بنا کر میں نے ان کو بریک فاسٹ کرانے کے بعد برتن وغیرہ دھو کر ساف سفائی کر کے جب میں ہٹ گئی پھر اس کے بعد میں نے کی دوپھیر کی کھانے کی تیاری تو دوپھیر کے کھانے میں میں آج کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں چکن کوفتا تو اویل جیسے کہ میں گرم ہونے یہاں پر ڈال چھو اویل یہاں پر میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب میں اس میں کیا کروں گی ایک پیاز کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ثابت مسالوں میں تھوڑا میں نے یہاں پر لیا ہے دال چینی کا ایک بڑا ٹکڑا اور دو ہریلائچیں یہاں پر لیا ہے تو یہ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں چکن کوفتا ریسی پی میں آپ کے ساتھ میں جو شیئر کر رہی ہوں بہت اچھے اور مزے کے لگتے ہیں یہ بھی آپ ضرور سے ٹرائے کریے گا تو میں نے دو تیز پات کے پت تیز میں ایڈ کر دی اور جیسے یہ ہلکا براؤن ہوتا ہے پیاز اونین یہاں پر ہلکا براؤن ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر مسالے ایڈ کروں گی تو مسالوں میں میں نے چار بڑے سائج کے اونین لیے ہیں اور یہاں پر تین سے چار لیے ہیں میں نے گارلک اور بڑے سائج کا ٹوڑا لیا ہے ادھرک کا ان سب کو میں نے مکسی کے دار میں باریک پیس کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو ہم نے سوکھے مسالے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں ان مسالوں میں ہم نے ایڈ کیا ہے یہاں پر چار چمچ یہاں پر ہم نے لیا ہے دھنیا پوڈر اور دو چمچ یہاں پر لیا ہے ریڈ چیلی اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نے یہاں پر لیا ہے ہلدی پوڈر تو وہ سم مسالے بھی ایڈ کر کے ہم نے اس میں ٹوماٹر وغیرہ کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے وہ سم مسالے بھی ہم نے ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں نے رکھ دیا اچھے سے بھوننے کے لیے تو اب آتی ہے یہاں پر چکن کی باری تو چکن میں نے یہاں پر 800 گرام کے قریب لیا ہے کیونکہ بونس سے اس کو الگ کیا ہوا ہے یہ بینہ بونس والا یعنی بینہ ہڈی والا چکن ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے ووش کر کے لے لیا ہے تو یہ رات کا رکھا ہوا تھا جیسے کی رات کے ٹائم میں نے فریجر میں رکھ دیا تھا تو یہ بہت زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے تو اس کو میں نے نکال کے رکھ دیا تھا ابھی بھی اس میں برف تھوڑی تھوڑی جمع ہوئی ہے اب میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور اسی طرح سے میں چکن کے کوفتے بھی بنا لیتی ہوں تو کوفتے بھی ٹیسٹی لگتے ہیں اور کواب بھی چکن کے کافی ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو باریک پیس کر میں نے کر لیا ہے سارا ایک بڑے سے برطن میں ایڈ کیونکہ یہاں پر ہم مجھے کوفتے بنانے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پر کریں گے جو انگریڈین اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر لیں آپ دو پیاز اور ان کو رفلی چوب کر کے اور پانچ سے چھے ہری میرچ اس ہاتھ والی مکسی میں ہینڈ گرینڈر کی مدد سے اس کو باریک چوب کر لیں جس سے کہ یہ تھوڑا باریک ہو جائے تو اچھے سے اس کے اندر چکن کے مکس ہو جائے وہ سب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سوکھے مسالے ہم اس پائسز ایڈ کریں گے ون ٹیسپون یہاں پر کروں گی میں نمک ایڈ مقاب اپنے ٹیسٹ کے اکوڑنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیسپون یہاں پر نمک ایڈ کیا ہے اور یہاں پر چھیلی اگر ہم ایڈ کریں گے تو چھیلی ہم ایڈ کریں گے یہاں پر یہ تھا گرم مسالہ جو کہ ایک ٹیبل اسپون بھر کر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے جنجر گارلک کا پیسٹ جو کہ میں نے مسالے میں جو پیس کے رکھا تھا اس میں سے ہی میں نے ٹو اسپون یہاں پر نکال دیا تھا اگر آپ اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا جب اس میں سپائسز جائیں گے تو اس میں بہت زبردست اور بڑی ایسا ٹیسٹ آئے گا آپ کے کوفتوں میں اور گری بھی تو جیسے کہ ہم نے مسالہ بھوننے کے لیے رکھ دیا بیچ بیچ میں ہم اسے دیکھتے رہیں گے تاکہ مسالہ یہاں پر ہمارا اچھے سے بھون جائے بلکل بھی نہ لگے تو سلو میڈیم فلیم پر ہی مسالے کو اچھے سے بھونیں آپ اور تھوڑا کم پانی ایڈ کر کے ہی اس میں بھونیں کیونکہ اسے ہمیں دو بار بھوننا ہوتا ہے تو یہاں پر اب میں ایڈ کروں گی ریڈ چیلی پورڈر تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ایڈ کیا ہے اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر کیا کروں گی تو یہاں پر میں نے دیکھنا ہے ابھی ایک بار اور مسالے کو تو مسالہ دیکھیں جیسے کی میڈیم لو فلم پر بھون رہا ہے تو بھوننا اسٹارٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر تھوڑا سا بیسن لوں گی دو بڑے سپون کے قریب میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے اور کڑھائی میں ڈال کر اس کو ہلکا روست کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس اس ٹائم جو ہے چنے کا جو بھنا ہوا چنے جو ہوتے ہیں کھانے کے اس کا جو پورڈر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پیس کر اور خس خس ایڈ کرتے ہیں تو وہ میں نے ابھی اس میں ایڈ نہیں کی ہے میرے پاس وہ ایبلیبل نہیں تھا تو میں یہاں کیا کر رہی ہوں میں نے لیا ہے یہاں پر ٹوئی سپون بیسن اور اس کو ہلکے ہلکے دھیمی آج پر میں روست کر لیتی ہوں تو روست کرنے کے بعد میں اس کے اندر وہ ایڈ کروں گی تو وہ مجھے چنے کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں یہاں پر بیسن بھی میرے اچھے سے ہو چکا ہے روست اب میں اس پر ٹوئی سپون بیسن ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے پھر ہم ہاتھوں کی مدد سے یہاں پر اچھے سے مکس کریں گے اور پھر مکس کرنے کے بعد آپ اس کے مسالوں کا ٹیسٹ ایک بار اور ضرور سے چیک کریں گے ہاف ٹی سپون آپ اس میں زیرا پوڈر بھی ایڈ کریں جس سے کہ اس کا چٹ پٹا سسواد آئے گا اور بہت ہی مزے کہ یہ لگے گے یہاں پر اب میں نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس اب یہاں پر ہو چکے ہیں تو میں بنا بنا کر کوفتہ جو ہے اس کے اندر گریوی کے اندر گریوی جیسے ہمارے اچھے سے بھون جاتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں مسالے کو بھوننے کے بعد کیونکہ اس میں کوفتے کو بھی ہم نے پکانا ہے تو میں بنا بنا کر اس کے اندر ایڈ کر دی j падھے ہوں تو یہ دیکھیں سارے کوفتے اس کے اندر ایڈ ہو چکے ہیں اور اب میڈیم لو فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے ڈھک کر تو ہلکا سا یہ دیکھیں مسالہ نیچے سے کوفتے کے ساتھ میں لگ بھی گیا ہے تو بلکل بھی لگنے نہ دیں نہیں تو ٹیسٹس کا خراب ہو جائے گا اور اس طرح سے چلاتے ہو کوفتے یہاں پر بلکل بھی نیہیں ٹوٹیں گے جب آپ اس میں مسالے کو اچھے سے بھوننے کے بعد تھوڑا سا پانی اڈ کر کے پھر اس کے اندر بنا بنا کر کوفتے اڈ کر دیں گے ایک ساتھ ہی اور میڈیم لو فلیم پر اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور جیسے ہی دیکھیں گے کہ مسالہ بھوننے لگا بیچ میں سے پھر آپ اسے چلانا اسٹارٹ کر دیں تو کوفتوں کو بھی ہاں پر ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے ایک بار اور آپ چاہیں تو اس کو اگر اس کا کورما اسٹائل بنانا چاہتے ہیں تو میں دوسری نیکسٹ ریسیپی آپ کو دوں گے کہ کورما اس کا کس طرح سے بنانا ہے تو میں کورما اسٹائل بھی ہاں پر گریوی والے کوفتے بنا کر ریڈی کرتی ہوں جو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں میں نے یہ سیمپل کوفتہ ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے تو اب ہم اس اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں گریوی بنائیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر پانی ایڈ کر دیں جتنی بھی آپ ٹھیک یہ رکھنا چاہتے ہیں آپ پتلی شوربے والے کوفتے خانہ پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال دیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ ڈھک کر تھوڑا سا پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اس میں ایڈ کریں جب یہ پک جائے تو دھنیا پتی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کو رکھا رہنے دیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا سارا جو ہے اویل باہر آ جائے گا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو یہاں پر کوفتے تو ہمارے ریڈی ہو چکے تھے وہ کلپ میری شوٹ نہیں ہوئی ہے اور ہم نے نان کے ساتھ کوفتوں کا مزہ لیا بہت ہی مزے کے کوفتے لگے یہاں پر اب یہ ہم نے رکھ دی ہے یہاں پر چائے بننے کے ساتھ میں فرائی کر رہی ہوں یہاں پر کچھ چپس جو کہ دو طرح کے چپس ہیں تو میں نے وہ چپس فرائی کرنے ہیں کیونکہ بچے وغیرہ سب ہیں تو بڑے مزے کے لگیں گے کھانے میں اب کھالی چائے تو جیسے کہ پینے کا من نہیں کرتا تو سردی کی موسم میں تو ہلکا فلکا کچھ نہ کچھ ساتھ میں ریڈی ہوئی جاتا ہے تو چلی یہاں پر ہو چکے ہیں ہمارے چپس بن کر ریڈی تو اب ہم تی انجوائے کر لیتے ہیں تو بچے تو بہت خوش ہوتے ہیں آتے ہی چپس کھانا سب نے سٹارٹ کر دیا تو یہ دیکھیں تھوڑے سے بچے ہیں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ چپس جب ہم پناہ کر چائے کے ساتھ سرف کرتے ہیں نمکین بھی ہے بسکٹ ہے اور بند بھی ہے تو چلی ملتی ہوں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ